رحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اقامت کا بیان چل رہا تھا کہ اقامت میں کل کل کتنے کلمات ہوں گے اس میں پہلا قول تھا امام مالک کا جن کے نزدیک اقامت کے دس کلمات تھے دوسرا قول تھا امام شافی کا جن کے نزدیک اقامت کے جو کلمات ہیں وہ گیارہ ہیں اور امام مالک کی جو دلیل تھی وہ حضرت انس والی جو دلیل تھی کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اقامت کے کلمات کو دو دو مرتبہ کہیں اور اقامت کے کلمات کو جو ہیں وہ ایک ایک مرتبہ کہیں اور امام شافی کے جو دلیل تھی کہ حضرت انس کو ہی اسے ہی روایت تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ اقامت کے کلمات کو دو دو مرتبہ کہیں اور اقامت کی کلمات کو ایک ایک مرتبہ کہیں مگر قدقامتی صلاح کو دو مرتبہ کہا جائے پھر انہوں نے اور دلیل دی کہ قانل اذانو علی اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان حضور علیہ السلام کے دمانے میں دو دو مرتبہ ہوتی تھی والاقامت مرتن مرتن اور اقامت جو ہے وہ کلمات ایک ایک مرتبہ ہوتے تھے جبکہ قدقامتی صلاح حضرت بلال اس کو دو مرتبہ کہتے تھے تو اس سے انہوں نے دونوں نے دلیل دی اب حالکہ ہم نے جو کہا ہے علا حدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن والاقامت مرتن مرتن جو لفظ آیا اس کا تو جو جواب دیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا کہ مرتن مرتن سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ دونوں کلمات جو ہیں نا وہ ایک ساس میں کہے جائیں گے اس کا مطلب یہ مراد نہیں ہے کہ ایک ایک بار پڑے جائیں گے کیونکہ حضرت بلال جو ہے وعب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد جو جب آذان دیا کرتے تھے تو وہ آذان کے کلمات دو دو مرتبہ پڑھتے تھے اور عقامت کے کلمات بھی دو دو مرتبہ پڑھتے تھے لہذا پچھلی والی مرتن مرتن سے ایک بار ہونے پر اب استدلال نہیں کر سکتے پھر انہوں نے اپنی نظیر پیش کی ہے اور انہوں نے نظیر کیا پیش کی ہے نظر کے آذان میں جو کلمات آتے ہیں آذان میں جو کلمات آتے ہیں وہ دو جگہ پر آتے ہیں آذان میں جو دو کلمات ہیں وہ دو جگہ پر ہیں اور دوسری جگہ میں جو کلمات ہیں وہ پہلی جگہ کی نسبت جو ہیں وہ نصف ہو کر آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ دوسری جگہ میں جو کلمہ تکبیر آیا وہاں پر پہلی جگہ کا نصف ہو کر آیا اگر پہلی مرتبہ چار مرتبہ ہے شروع میں تو آخر میں دو مرتبہ آئے گا کلمہ توحید آخر میں ایک مرتبہ آیا کیونکہ شروع میں دو مرتبہ ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ آذان کے جو کلمات ہیں وہ دو جگہ پر آتے ہیں اور دوسری جگہ میں پہلی جگہ کے نصف ہو کر آتے ہیں تو اب اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اسی طرح کا یہ قیاس کا تقادہ یہی ہے یہ کہا جائے کہ اعظان اور اقامت جو ہے وہ اعظان کے بعد ہوتی ہے تو گویا کہ یہ بھی دوسرے نمبر پر آئی جب اقامت جو ہے گویا کہ اقامت کے جو کلمات ہوئے وہ دوسری جگہ پر ہوئے جب دوسری جگہ پر ہوئے تو اس طرح سے اقامت کے کلمات بھی نصف ہو کر آئیں گے ہاں البتہ اقامت میں جو قدقامتی صلاح ہے وہ جو ہے وہ ایک الگ جگہ پر ہے جو ازان میں نہیں ہے اس لیے وہ دو مرتبہ پڑھا جائے گا انہوں نے یہ کہا تھا اب اس پر بھی جواب یہ دیا گیا تھا کہ اقامت چونکہ ازان سے الگ بلکل ایک مستقل چیز ہے لہذا ازان کے کلمات پر جس طرح سے قیاس کر کے اقامت کو آپ قیاس نہ کریں تیسرا قول امام آزم کا تھا کہ امام آزم فرماتے تھے کہ اقامت کے جو کلمات ہیں وہ سترہ ہیں پندرہ تو وہی کلمات ہیں جو ازان میں ہوئے ہیں اور دو کلمے جو ہیں وہ قدقامتی صلاح کے ہیں اس طرح سے امام آزم کے نزدیک اس کی جو کل کلمات ہیں وہ سترہ ہو جائیں گے اور ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل یہ آئے گی کہ حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کو اس نے ازان دی اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس نے سب کلمات دو دو مرتبہ کہیں ذرا یہاں پر دیکھیں پھر اس بیان کرتے ہیں حدیث نمبر آٹھ سو تئیس ہے حضرت عبداللہ ابن زید نے ایک آدمی کو دیکھا جو آسمان سے اترا جس کے اوپر دو سبز کپڑے ہیں اور بردان اخزران ہیں یا دو سبز چادرے ہیں تو وہ ایک دیوار کے کنارے پر کھڑا ہو گیا فاززنا تو اس نے ازان دی اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طریقے پر جو ہم نے پہلے باب میں ذکر کیا سمہ قادہ پھر وہ بیٹھ گیا سمہ قامہ پھر وہ کھڑا ہوا فاقامہ مثل ذالکہ تو یہ قامت کہی ازان کی طرح فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ حضرت عبداللہ ابن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے فاقبرہ تو حضور کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا جو تم نے دیکھا علمہ بلالن یہ جو تمام کلمات ہیں ازان کے جو ہیں وہ حضرت بلال کو سکھا دو دیکھئے اس سے امام آدم فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے یہ آیا جو شخص اور حضرت عبداللہ ابن زید کی جو حدیث ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اقامت کے جو کلمات ہیں وہ سترہ ہوں گے اور دوسری حضرت ابو محزورہ والی جو دلیل ہے وہ یہاں پر ابو محزورہ والی دلیل میں بھی یہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محزورہ کی جو حدیث ہے اس میں بھی یہ کہ اقامت جو ہے مثنا مثنا ہے اللہ اکبر دیکھئے یہاں پر بیان فرماتے ہیں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن زید الانساری نے اقام میں اعزان کو دیکھا فاتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضورہ علیہ السلام کے پاس آئے فقال اخبرہو فقالا تو حضور کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا تم اسے بلال کو سکھا دو فازنا مسنا مسنا تو انہوں نے جو ہے وہ اعزان کے کلمات دو دو مرتبہ پڑھے واقام مسنا مسنا اور اقامت کے کلمات بھی جو ہے انہوں نے دو دو مرتبہ پڑھے وقادہ قائدتن اور قائدہ کیا بیٹھ گئے تو یہاں پر بھی دیکھئے یہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر پورا ثابت ہے کہ آپ جو ہیں وہ حضور کے بعد بعد والے زمانے میں بھی جو ہیں وہ اعزان کے اور اقامت کے کلمات جو ہیں وہ دو دو مرتبہ پڑھتے رہے پھر آگے یہاں پر اور حدیث ہے دیکھئے بیان فرماتے ہیں یعنی ہم سے ہمارے اصحاب نے روایت کیا تو انہوں نے اسی جیسے ذکر کیا قوال عبداللہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں یعنی کہتے ہیں اگر مجھے اپنی ذات پر متہم ہونے کا خوف نہیں ہوتا اگر مجھے متہم ہونے کا تہمت لگایا جانے کا خوف نہیں ہوتا لازننتو تو میں یہ کہہ سکتا تھا میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے وہ اس آدمی کو جو آیا تھا اعزان کے جو کلمات سکھانے میں نے اس کو دیکھا تھا جبکہ میں بیدار تھا سویا ہوا نہیں تھا سمہ قوالہ پھر فرماتے ہیں وقالہ عمر بن خطاب اور حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا انا واللہ لقد تعفہ باللذی تعفہ بی عبداللہ یقیناً اللہ کا قسم میرا بھی چکر لگایا مراد کیا میں سے بھی جو ہے میں بھی یہی چیز دیکھا جیسے کہ حضرت عبداللہ بن زید نے دیکھی تھی کیا مراد یعنی میرا بھی چکر لگایا اس نے اسی طرح اور جس طرح تھے حضرت عبداللہ بن زید کا لگایا تو میں نے بھی وہی چیز دیکھی جو حضرت عبداللہ بن زید نے دیکھی وَقَدْ لَوْرَمَّ رَائِتُو جب میں نے ان کو دیکھا قَدْ سَبَقْ آنی کہ وہ مجھ سے اپنا خواب بتانے میں سبقت لے گئے سَكَتُّ اے اب تو میں خاموش رہ گیا فَفِی حَدَلْ آثَرِ تو اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ اَنَّا بِلَالَنْ عَزَّنَا بِتَعْلِمِ عبداللہ بن زید کہ حضرت بلال نے عبداللہ بن زید کی تعلیم پر آذان دی بِأَمْرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو حکم دینے کی طریقے پر فَاقَامَ مَثْنَا مَثْنَا تو انہوں نے اقامت بھی دو دو کبار کرتبہ کلمات کہے فَحَذَا يُخَالِفُ الْحَدِيثِ الْاوَنْ تو یہ والی حدیث جو ہے وہ حضرتِ آنس بن مالکی جو حدیثِ اول کی مخالفت کرتا ہے سُمَّا قَدْرُ بِعَنْ بِلَالٍ پھر حضرتِ بِلَال سے یہ بھی روایت کی گئی ہے اَنَّوْ قَانَ بَعْدَا وَرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حضور علیہ السلام کے وِسَال کے بعد بھی يَعْذِنُ مَثْنَا مَثْنَا کہ وہ ازان کی کلمات دو دو مرتبہ کہتے تھے وَيُقِيمُوا مَثْنَا مَثْنَا اور اقامت کی کلمات بھی دو دو مرتبہ کہتے تھے فَدَلَّ ذَلِكَ اَذِنْ عَلَىٰ اِنْتِفَائِ مَا رَوَىٰ عَنَسٌ رَضِي اللَّهُ تَعْلًا تو یہ چیز جو ہے یہ دلالت کرتی ہے اس کی نفی ہونے پر جس کو حضرتِ عَنَسْ رَضِي اللَّهُ تَعْلًا نے روایت کیا سمجھ میں آگیا دیکھئے یہاں پر یہ دو چیزیں آئیں نا کہ ایک تو یہ کہ وہاں پر وہاں ہم نے پہلے کیا بتایا تھا اَنْ يَشْفَالَ اَنْ يُوتِرَ کا مطلب اَنْ يَحَدَرَ فِي الْعَقَامَتِ اس کا مطلب یہ نکال لیا جائے کہ اقامت میں حدر کرے یعنی ایک سانس میں کہیں یہ مطلب نہیں اس میں کئی واضح نہیں ہے کہ وہاں پر اقامت کے کلمات جو ہیں اتنے کہنا ہے ایک ایک بار کہنا ہے اور یہاں پورے حدیث میں اس عزاد مراتن کا مطلب ہم نے یہ کہا کہ ایک کلمات کو ایک سانس میں کہہ دینا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ایک ایک بار کہنا ہے اور پھر مطلب یہ کہ حضرت بلال سے یہ نا وہ پیچھا والا اور یہ دیکھئے حضرت بلال سے ہی آ رہا ہے کہ حضرت بلال حضور کے وسال کے بعد بھی ادان کے کلمات دو دو بار مرتبہ کہتے رہے تو ایک جو ہے ایک شخص کا قول دو جگہ میں الگ الگ ہو رہا ہے فیل حضور کے دمانے میں ایک بار ثابت ہو رہا اور یہاں جو ہے وہ دو دو مرتبہ ہو رہا ہے تو بعد والا جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اگر یہ ہے تو یہ بعد والا جو ہے وہ راجے ہوگا پھر حدیث نمبر آٹھ سو چھبیس بھی یہاں پر بھی دیکھئے یہاں پر بھی لکھا ہوا کہ اذان کے کلمات بھی دو دو مرتبہ کہتے تھے اور اقامت کے کلمات بھی دو دو مرتبہ کہتے تھے پھر آگے حضرت سوائد بن غفلہ سے روایت فرماتے کہ حضرت بلال کو میں نے سنا کہ وہ اذان کی کلمات دو دو مرتبہ کہتے تھے اور اقامت کلمات بھی دو دو مرتبہ کہتے تھے فَحَذَا بِلَالٌ قَدْرُوِ عَنُ فِي الْاقَامَتِ مَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَ آنَسٌ تو یہ حضرت بلال ہیں جن سے اقامت کے سلسلے میں ایسی چیز روایت کی گئی ہے جو حضرت آنس کی مذکورہ بات کی مخالفت کرتی ہے وفی حدیث ابو ابی محزورہ حضرت ابو محزورہ کی بھی حدیث میں یہی ہے کہ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَّمَهُ الْاقَامَتَ مَسْنَا مَسْنَا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اقامت کے جو کلمات ہیں وہ دو دو کلمات سکھائیں صحیح نہیں اور پھر یہاں پر دیکھئے حضرت ابو محزورہ کی حدیث ہے یہ کہ اَنْ اَبِ مَحْذُورَا سے اسی طرح سے حدیث ہے کہ اَنْ اَبِ مَحْذُورَا اَنَّوَا سَمِعَ بَا مَحْذُورَا يَقُولُوا عَلَّمَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلْ اِقَامَتَ مَثْنَا مَثْنَا حضرت علیہ السلام نے مجھے اقامت کے کلمات دو دو مرتبہ سکھائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الیلہ اللہ اشہدو اللہ الیلہ اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح حیعہ علی الفلاح حیعہ الفلاح قد قامت السلام قامت السلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الیلہ اللہ غیر انہ ابا بکرن لم يذکر فی حدیثی قد قامت السلام ہاں اسوائے اس کے کہ حضرت ابو بکرہ نے اپنی حدیث میں جو ہے قد قامت السلام کا ذکر نہیں کیا تو یہاں دیکھئے ابو محضورہ کے حدیث ہے حضرت بلال کا جو پہلے والا عمل تھا اس کے بعد جو دوسرا والا عمل بھی مسنا مسنا کا آ رہا ہے پھر حضرت ان کی جو حدیث ہے یہاں پر بھی جو ہے وہ کئی مرتبہ بتایا گیا کہ آذان کی جو کلمات ہیں حضور علیہ السلام نے ان کو دول دول مرتبہ سکھا ہے حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث میں بھی آ گیا تو کئی اعتبار سے ثابت ہوتا ہے کہ آذان کی جو کلمات ہیں وہ اقامت کی سترہ ہوں گے اور اقامت کی جو کلمات ہیں وہ دو دو مرتبہ ہوں گے پھر خود باقاعدہ حضرت ابو محضورہ کے حدیث میں یہاں آ رائے دیکھئے حضور علیہ السلام نے اقامت کے کلمات انہوں وہ سترہ کلمات سکھائیں حدیث نمبر آٹھ سے اکتیس میں ہے کہ انہا با محضورہ حدثو انہا رسول اللہ صلی اللہ علمہو لقامت سبا عشرت کلمتن یہ جو پیچھے حدیث آئیے ابو بکرہ کی تو اس میں انہوں نے اقامت کے الفاظ نہیں ذکر کی ہیں باقی سیرم جو ہے یہ ایسی ہی جیسے کہ حضرت ابو محضورہ روایت کر رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ روایتوں میں اختلاف ہے یا جتنا بیان کرنا ہے وہ بیان کرنا ہے تو ابو بکرہ نے بھی اپنی حدیث میں جو ہے پورے یہی طرح کہا ہے البتہ انہوں نے یہ قطقامت السلام کا اپنی حدیث میں ذکر نہیں کیا ہیں پھر یہاں پر دیکھئے فرماتے ہیں حضرت ابو محضورہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمہو لقامت سبعاشرت کلمتن کہ حضرت ابو محضورہ کو حضور علیہ السلام نے اقامت کے سترہ کلمات سکھائیں پھر ایران نے اسی طریقے سے ذکر کیا جس طرح سے روح کی حدیث میں ہے یا اوپر جو ہے 839 حدیث والی حدیث ہے تو اسی طرح سے جو ہے پچھلی والی حدیث تھے اب دیکھیں یہاں واضح سراحتن الفاظ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو کتنے کلمات سکھائیں سترہ کلمات سکھائیں لہذا احناف کا جو موقف تھا وہ راجع ہو گیا کہ اقامت کے جو کلمات ہیں اسی طرح ہیں جس طرح آذان کے کلمات ہیں الوتہ اس میں قطقہ متصلا کا اضافہ کیا جائے گا ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور حدیث ہے 835 وہاں پر بھی ہے انہو سمیع ابا مہدورا یقول اللہ منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیقامت سبعشرہ کلمتا حضور علیہ السلام نے انہیں اقامت کے جو سترہ کلمات سکھائیں اب یہاں سے امام جو عبد تحاوی ہیں جو اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ایک چیز یہ کہ جو لوگ دیکھئے اقامت ایک الگ اور مستقل چیز ہوتی ہے اور اس کے آخر میں جو کلم شہادت اس طور پر رہی پڑھا جاتا ہے جس طرح سے آذان میں پڑھا جاتا ہے لہذا اب اس سے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اقامت کے جو باقی کلمات بھی آذان کی طرح ہو جائیں دو دو مرتبہ پڑھے جائیں اور دوسری چیز یہ کہ اقامت میں جو دوسری تقبیر ہے وہ آذان کی دوسری تقبیر کی طرح دو مرتبہ کہی جاتی ہے تو اب اسی طرح قیاس کرتے ہوئے کہا جائے کہ اقامت کی جو کلمات ہیں وہ بھی آذان کی طرح دو دو مرتبہ پڑھے جائیں اب یہاں پر قال ابو جعفر سے یہ اپنا وہ بیان کرتے ہیں نظریات قال ابو جعفر یعنی امام تحاوی فرماتے ہیں فکا فرماتے ہیں فتصحیح معانی حادل آثار کون سے ان آثار اور جتنی حادیثیں آئیں ان آثار کی جو ہے ان آثار کے جو معانی ہیں ان آثار کے معانی درست کرنے کی لئے ضروری یہ ہے کہ اَنْ يَكُونَ الْعَقَامَتُ مِسْرَ الْعَذَانِ سَوَانِ کہ ضروری ہے کہ اقامت بھی آذان کی طرح برابر برابر ہو جائیں کون سے آثار یہ دکھ رہی ہے اَرَادَ بھی الْعَثَارُ الْمَرْوِيَا نَبِي مَحْزُورَ فَإِنَّا سَرِحَةٌ فِي أَنَّ الْعَقَامَتَ وَلْعَذَانَ مُسْتَوِيَانِ لاشٹ میں جو احادیث دو ذکر کی گئیں حضرت ابو محضورہ سے کہ اقامت کی جو کلمات ہیں حضور نے مجھے سترہ سکھا تو یہی کہتے ہیں کہ اب بتائیے کہ اگر ہم سترہ کلمات کو اگر نہ مانیں اقامت کے اندر تو ان آثار کو ہم کیسے صحیح مانیں گے جو احاثار اور حدیث جو ہیں حضرت ابو محضورہ سے روایت ہیں تو اب کہتے ہیں کہ ابو محضورہ سے جو آثار مربی روایت کی گئیں اقامت کے سلسلے میں حضور علیہ السلام نے انہیں سترہ کلمات سکھا ہے تو ان آثار کے معنی کا صحیح انہیں کوئی صحیحت کے لئے ضروری یہ ہے کہ اعظان اور اقامت کے جو کلمات ہیں وہ کیا ہو برابر برابر ہم مان لیے جائیں برابر برابر ہو جائیں اللہ ما زکرنا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا لینہ بلالا اختلفا فیما امیرہ بھی منزا لیکا اس لئے کہ حضرت بلال جس چیز کا حکم دیا گیا تھا اس میں اختلاف ہے حضرت بلال کو جو پہلے حکم دیا گیا تھا یا اس میں اختلاف ہے کہ مطلب اقامت کے جو کلمات ہیں وہ ایک ایک بار کہے جائیں گے یا نہیں لیکن حضرت بلال سے جو بعد میں بھی جو ثابت ہے وہ کیا ہیں حضرت بلال سے جو حکم دیا گیا تھا اس میں تو اختلاف ہے سُمَّا سَبَتَ هُوَا مَمْبَعْدُ عَلَسْتَسْنِعَةِ فِي لِقَامَةِ بِتَوَاتُرِ الْآثَارِ فِي دَعْلِقَامَةِ کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت بلال کو جس چیز کا حکم دیا تھا اس میں تو اختلاف ہیں پھر وہ کلمات جو جفت جفت باقی ہیں تصنیہ مطلب پھر وہ کلمات جو جفت جفت آئے ہیں تو اس پر جو ہے حضرت بلال سے یہ تواترت کے طور پر ثابت ہے سُمَّا سَبَتَ هُوَا مِمْبَعْدُ پھر حضرت بلال سے ثابت ہیں جفت جفت کے طور پر اقامت میں اور یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں اس بارے میں کہ حضرت بلال سے بعد میں حضور کے وسال کے بعد بھی آپ ان کلمات کو جو ہیں وہ کیسے کہتے رہے جفت جفت کہتے رہے تاق تاق نہیں کہتے رہے فَعُلِمَا أَنَّ ذَالِكَ هُوَا مَا عُمِرَ بِي تو یہ اس سے باتا چل گیا گیا کہ حضرت بلال کو اسی چیز کا حکم دیا گیا تھا اور حضرت ابو محضورہ کے حدیث میں بھی کیا ہے دو دو مرتبہ ہیں مسنا مسنا کے الفاظ ہیں فَقَدْ ثَبَتَتْ تَثْنِيَتُ فِي الْإِقَامَتِ تو یہ چیز جو ہے وہ اقامت میں بھی دو دو مرتبہ کو ثابت کرتی ہے سمجھ میں آگیا نہیں تو آپ دو دو مرتبہ بول دیئے جفت کا اندلہ جوڑ جوڑ ارے نہیں پیچھے کے حدیث سے پتہ چل لائے نا تو چلیے تو بلال جسم و اختلاف کیا جسم حکم دیفع ثابت ہو گیا کہ وہ جو ہیں دو دو مرتبہ اقامت میں دو دو مرتبہ کہنے پر ان سے چوہے اس کا ثبوت ہے تواتر کے ساتھ حضرت ابو محضورہ کے حدیث میں بھی جو ہے وہ دو دو مرتبہ ہی ثابت ہے فتو فقادت ثابت تشنیتو تو گویا کہ تو دو دو مرتبہ کا جو ثبوت ثابت ہو گیا اقامت میں وعمہ وجہ ذالک من طریق نظر اور رہا غور و فکر نظر و فکر کے اگر لحاظ سے ہم دیکھیں تو فَإِنَّا قَوْمًا اِحْتَجُّ فِي ذَالِكَ مِمَّا يَقُول تو اگر غور و فکر کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو جو لوگ اقامت کو منفرد مانتے ہیں فَإِنَّا قَوْمًا اِحْتَجُّ بھی تو لوگ وہ لوگ جو استدلال کرتے ہیں اس چیزے میں جو یہ کہتے ہیں کہ اقامت کے جو کلمات ہیں وہ منفرد ہیں یعنی ایک ایک مرتبہ کہے جائیں گے تو وَلِقَامَدُوا تُفْرَدُوا مَرَّتَن مَرَّتَن اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کہے جائیں گے بِالْحُجَّتِ اللَّتِ ذَكَرْنَا یہ استدلال کرتے ہیں اس دریل سے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے بابِ اول میں کیا بابِ اول جو آیت ہے نا ازان کی تاکلمات کے بارے میں تو انہوں نے استدلال کیا اسی طرح جو ہم نے ذکر کیا بابِ اول میں کہ ازان کے جو کچھ کلمات ہیں وہ ازان میں مقرر ہوتے ہیں اور کچھ کلمات ایسے ہیں جو مقرر نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے استدلال کیا کہ ازان میں جو کچھ کلمات ہیں وہ مقرر ہوتے ہیں اور ازان کے جو کلمات ہیں وہ مقرر نہیں ہوتے ہیں تو اب کہتے ہیں فَقَانَتِ الْحُجَّتُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْعَذَانَ قَدْ ذَكَرُ تو اب کہتے ہیں کہ اذان کے جو کلماتیں جو مقرر ہو کر کے آئیں اور بعض کلمات جو ہیں وہ مقرر ہو کر تقرار کے ساتھ نہیں آئیں تو انہوں نے استدلال کیا کہ اذان کے جو کلمات تو انہوں نے استدلال کیا کہ اذان کے جو کلمات جسے کے ذکر کیا وَأَمَّا مَا كَانَا مِنْهُ مَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِيَانِ رہا اذان کے وہ کلمات جو دو جگہ میں ذکر کیے گئے ہیں يُثَنَّا فِي المَوْضِيَ الْاوَل کہ وہ دوسری مرتب وہ پہلی جگہ میں ڈبل ہو کر آتے ہیں وَأَفْرِدَا فِي المَوْضِيَ الْآخر اور دوسری جگہ میں کیا ہیں وہ اے نصف ہو کر کے آتے ہیں مفرد ہو کر کے آتے ہیں وَأَمَا كَانَا مِنْهُ غَيْرَ مُثَنَّا اُفْرِدَا اور جو مقرر ہو کر کے نہیں وَأَمَا كَانَا مِنْهُ غَيْرَ مُثَنَّا اور وہ جو دو دو بار نہیں آتے ہیں وہ کلمات جو دو دو بار نہیں آتے ہیں اُفْرِدَا وہ کتنی بار آنگے ایک ایک بار لائے جائیں گے اور اذان کے اذان کے وہ کلمات جو دو مرتبہ نہیں ہیں تو وہ مفرد لائے گئے ہیں فَالْأَمَّلِ اَقَامَتُ فَإِنَّمَا تُفَالُ بَادِرِ اِن قِتَعِ الْأَذانِ اور ہاں اقامت تو یہ تو اذان کے ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے فَلَهَا حُکْمٌ مُسْتَقِلٌ تو اس کا ایک الگ مستقل حکم ہے تو اذان جو اقامت جو ہوتی ہے وہ اقامت جو اذان کے بعد ہوتی ہے تو اس کا حکم جو ہے اذان ایک مستقل حکم ہے وَقَدْ رَعِنَا مَا يُخْتَمُ بِهِ الْأَقَامَةُ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهِ الْلَّا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقامت جس سے اختتام ہوتا ہے وہ قول کہا ہے لا الہ الا اللہ ہے یہی وہ چیز ہے جس سے اذان کا بھی اختتام ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقامت کے جن اقامت کا جن کلمات سے اختتام ہوتا ہے وہی کلمات سے اذان کے بھی اختتام ہوتا ہے فَنَّذْرُ عَلَىٰ ذَلِكَ يَكُونَ بَقِيَةَ الْإِقَامَةِ عَلَىٰ مِثْلِ بَقِيَةِ الْإِذَانِ اب نظر و فکر کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ ہوگا کہ بقیہ اقامت بھی مثلی بقیت الْإذَان کہ بقیہ اقامت بھی کیسے ہونے چاہیے بقیہ اذان کی طرح ہونے چاہیے فَقَانَ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَىٰ هَذِ الْحُجَّتِ تو اب ایسی صورت میں جب کہیں گے تو اب یہاں پر کہیں گے اختتام تو اذان کی طرح ہونے چاہیے تو جس طرح سے بقیہ اذان ہوتی ہے ایسی بقیہ اقامت بھی ہونے چاہیے جو اس حجت کے طور پر داخل ہو جائے گی تو یہ حجت کے طور پر داخل ہو جائے گی یعنی اس کا بعض حصہ لازم آتا ہے تو تمام وجوب کے ساتھ ہوگا اب یہاں پر پس اس کا حکم باقی اذان کی طرح ہونا چاہیے تو جن الفاظ سے اقامت کے اختتام ہوتا ہے وہ نسب نہیں ہوتے ہیں اب کہتے اَنَّا رَائِنَا مَا يُخْتَتُمْ بھی الْإِقَامَةُ ہا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جس سے اقامت کے اختتام ہوتا ہے لَا نِسْبَ لَوُ ان کا تو نسب نہیں ہوتا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ إِلَيْهِ مِنْهُ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کلمات سے اقامت کے اختتام ہوتا ہے وہ نسب نہیں ہوتے پر یہ جائد ہو کہ اس سے مقصود کا نسب ہو فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ إِلَيْهِ مِنْهُ تو اب یہ جائد ہے کہ اس سے مقصود اس کا نسب مگر لا الہ الا اللہ کا کوئی نسب نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا جو کوئی نسب نہیں ہے تو اب اس کا حکم بھی ان تمام اشیاء کا حکم کی طرح ہوگا جو منقسم نہیں ہوتے بہرحال یہاں تھوڑا سا رہ گیا اس کی باقی چیزوں کا ہم کل ترجمہ میں پیش کر دیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم